السلام علیکم مانی السلام علیکم مانی یو آفیشل میں آپ سب لوگوں کو ہشام دیل آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے ای ٹی اے کے پیپرز کس طرح اپنے ریجنل آفیس سینڈ کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے پہلے ہر پیپر کے ساتھ تین پرت لگانے ہیں اور ہر پرت پہ اپنا نام رول نمبر اور مکمل پتہ لکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر پیچ پہ پیچ نمبر لکھنا ضروری ہے اور اوپر آپ لوگوں نے ہر پیچ پہ رول نمبر اور دس حد کرنا ضروری ہے اس کے بعد آپ ہر آنسر کے انڈ میں اس طرح ریفرنسز لکھیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ آنسرز کہاں سے لکھے ہیں اس کے بعد آپ نے سارے پیچ نمبر چیک کرنے ہیں یہ طریقہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہر پیپر کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ طریقہ کرنا ہے ریفرنسز وغیرہ سب کو چیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس بیان حلپی سے آپ لوگوں نے پرنٹ لینا ہے اس کے اوپر پروگرام رول نمبر نام اور ریجسٹریشن نمبر اور جو کورڈز آپ سینڈ کر رہے ہیں پیپر اگر نئے کورس ہو تو آپ وہ یہاں لکھیں اور اگر آپ ری ایپ پر کورسز ہیں تو وہ آپ اس سائٹ پر لکھیں اس کے بعد آپ نے اپنا نام دسحت اور ای میل اور مکمل پتہ وغیرہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے اپنے جو اور نمبر سلپ ہے اس سے بھی ایک پرنٹ لینی ہے وہ بھی اس کے ساتھ انویلپ میں ہم ڈالیں گے پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے سارے پیپر کو اکٹا کر لیں گے سارے پیپر اور اس کو ایک بڑے سے انویلپ میں ڈال دیں گے انویلپ میں ڈالنے کے بعد اس کو ایک بڑے انویلپ میں ڈال دیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے انویلپ پہ آپ نے اپنا ایڈرس سینڈ لکھنا ہے اور دوسرے نم سائٹ پہ آپ نے جس ریجنل آپس پہ یہ سینڈ کرنا ہے تو اس کا ایڈریس اور نیچے آپ نے وہ کورز منشن کرنے ہیں جو آپ نے دیئے ہیں تو آپ لوگوں کا شک مجھے سننے کا شکریہ اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ